سلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب دوست بھائی میں جی احسن آپ کو پیجن لورز جلنم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ دوستو کے شو کو بڑھانے کے لیے اور یوٹیوب کے لیے ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں اے جی چھت پہ آئے ہوں اور پونے دست کا ٹائم میں کبوتروں کو دانا دی ہے کبوتر ماشاءاللہ دانا کھا رہے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جو نئے بچے نکلے ہوئے تھے ان میں سے کافی بچے جو ہیں وہ دانا کھانا شروع ہو گئے ہیں تو جیسے دانا کھانا شروع ہوتے ہیں تو میں انہیں اٹھا کے بچوں کے طرف موگ کر دیتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جو بچے دانا کھانا شروع ہوئے ہیں اور اب جو انشاءاللہ انہیں موگ کروں گا دوسرے کیج کے اندر تو آپ میرے ساتھ رہے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو یہ جی غور کریں یہ بچے ہے پہلے نمبر پہ دانا کھا رہا خود سے اور اس کے علاوہ جو آگے وہ کونر پہ بچہ ہے سیکنڈ لاسٹ پہ وہ سیکنڈ لاسٹ پہ یہ بچہ جو ہے یہ بھی جناب خود سے دانا کھانا شروع ہو گیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو خود کھانا شروع ہو گئے ہیں تو جیسے ہی بچے خود دانا کھانا شروع ہوتے ہیں تو جو فیمیلز ہیں بلکہ ابھی میل سے چوک لے رہا ہوتا ہے یعنی کہ ابھی نر سے چوک لے رہا ہوتا ہے بچہ اور فیمل جو ہے یعنی کہ مادہ جو ہے وہ انڈے دینا شروع کر دیتی ہے تو ان کی جو فیملز ہیں یعنی کہ ان کی جو ماں ہیں بچوں کی وہ دوبارہ انڈے دے کے بیٹھ گئی ہیں اور میل جو ہے وہ اب ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا اور بچے جو ہیں وہ خود کھانا شروع ہو گئے ہیں تو جیسے یہ خود کھانا شروع ہو تو کوشش کریں کوشش کر کے آپ انہیں موف کر دیں دوسرے کیج کے اندر جہاں پر آپ نے بچے رکھے ہوئے ہیں یا دوسری جہاں پر سیٹنگ بنائی ہوئی ہے آپ نے تاکہ یہ ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اچھے طریقے سے سیلف ہو جائیں اور جو ماں باپ پر دوبارہ اگلے انڈے کی طرف آئیں اگلے بریٹ کی طرف آئیں تو اس طرح یہ ہے کہ پھر میل بھی اگر آپ بچے لیٹ موف کریں گے تو میل ان کے ساتھ پھر بھی کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے اور فیمل کے ساتھ جا کے انڈوں کو ٹائم نہیں دیتا انڈوں کے اوپر بیٹھتا نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فیملز انڈوں پر بیٹھی ہوتی ہیں اور میل دانا کھا رہے ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں یا میل جاتے ہیں انڈے تو فیمل باہر نکلاتے ہیں یعنی کہ یہ ترتیب سے آتے جاتے ہیں لیکن آپ اس میں ایک اور چیز گول کریں اور بڑی مزی والی بات یہ ہے کہ شام کے وقت یعنی کہ رات کے وقت آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میل کو بیٹھے ہوئے رات کو ہمیشہ فیملی بیٹھے گی ٹھیک ہے میل صبح ٹائم دیتا ہے دو تین میں باریوں میں لیکن شام کے وقت یعنی کہ رات کے وقت فیملی آپ کو بیٹھنے دلائے گی انڈوں کے اوپر تو یہ بڑی مزی والی بات ہے جی تو لیادا جی بہتر ہے کہ آپ یہ بچے اٹھائیں اور دوسرے کیج کے اندر موف کر دیں اور میں انشاءاللہ انہیں موف کر کے پھر جوانا وہ جاؤں گا وہ انڈ پر جو کیج ہے وہ بچوں کا ہے تو اب انشاءاللہ کھا کے فری ہوں گے تو میں ساتھ ہی دو بچے اٹھاؤں گا دو یا تین جتنے بچے ہیں وہ اٹھا کے اور دوسری کیج کے یعنی کہ بچوں کے اندر موف کر دوں گا تو ایسے ساتھ ساتھ کرتے اللہ کریں تاکہ آپ کی جو بریڈنگ ہے وہ زیادہ بہتر طرح سے آئے اور اچھی سے اچھی بریڈ آئے تو میں آپ کو انشاءاللہ بچے موکا کے دکھاتا ہوں میں اس ساتھ لے گا لے جی اب میں جو سلف بچے ہیں وہ دوسری جو کا موف کرنے لگا ہوں وہ موف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے جو مجھے ایک ہی بچہ نظر آیا ہے جو پروپرسی کے سلف ہو گیا ہے دوسرے گرے بچے ہیں اگر آلے اگر آلے اگر آلے اگر آلے ایر تھے رکھو ایر تھے رکھو ایر تھے رکھو لے جی اس کے ایش کمیرے آپ دیکھتے ہیں کتنے بچے ہیں بچے ہیں جو پروپرسی کے سلپ ہو چکے ہیں اور میں اب انہیں دوسرے گیش کا در موب کرنے لگا ہوں دو بچے میں نے چھوڑ دیا اور تیسرے بچے گا کوئی شوک کراتا ہوں وہ جاکتے لے کے لئے نہ ہوں نہیں نہ ہوں نہیں پھر دوبارہ لاؤں یہ جی تیسرا بچہ تھا یہ بھی ہم نے موو کر دیا بچوں کی طرف یہاں سارے بچے ہوتے ہیں اب وہ جو پیر ہے اس نے فیمل لنڈے دیئے ہوئے ہیں وہ میل جو ہے آپ پروپر طریقے سے فیمل کی طرف سوجہ دے گا اور اس کے انڈوں کو ہیش بھی کرے گا تاکہ فیمل بھی بھائی نکل کے آرام سے دانہ پانی کھا بھی سکے اور سوڑی سی فلائنگ مل سکے تو مجھے امیر ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ بھی ایسا کیا کریں جب بچے سیلف ہو جائیں اور آپ کو یقین ہو جائیں کہ واقعی وہ سیلف ہو گئے ہیں اور آپ موک کر کے دوسری جگہ داخلیں تاکہ پروپر طریقے سے اگلی بریٹ کا ملالہ شروع ہو سکے بہت شکریہ جی اللہ حافظ